یہ والا تقویہ مسلمانوں میں بولو نا لیکن نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ بعض کام ہمارا کرنے کا بہت دل چاہتا ہے شریعت نے ثواب بھی بتایا مگر ہم اس کو کرنا تقویے کے خلاف سمجھتے ہیں وہی بات آئے گی چھوڑو رہنے دو چار شادیوں کا ہر مسلمان کا دل چاہتا ہے لیکن کوئی کر لینا تو اسے کیا کہا جاتا ہے عیاش، عیش پرست اور اگر کوئی خوبصورت لڑکی سے کر لے پھر تو چھوڑتے نہیں اس کو لو بلتے ہیں بیوہ سے کرتے نا کسی یا کسی ساٹھ سالہ بڑھی خاتون سے کرتے تو تو ثواب تھا اوہ بھائی صرف ثواب ہی نہیں چاہیے اس کو سمجھنے کے بات ایک صاحب میرے پاس آئے نوجوان تھا پچیس چھبیس سال عمر تھی تو اس کے لئے رشتہ آیا پچپن سال کی خاتون کا تو وہ نکاک پروگرام بنا لیا انہوں نے میں نے کہا آپ کیوں کر رہے ہیں پچپند آپ کی عمر پچیس سال ہے وہ پچپند کہہ رہے ہیں سنت ہے کیا کہہ رہے ہیں میں نے کہا اللہ کے بندے اپنی جان پر کیا کرو رحم کرو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ تھا کہ انہوں نے چالیس سالہ بیوہ سے دو دفعہ بیوہ ہوئی تھی ان سے نکاح کیا میں نے کہا اگر آپ نے ایک اور کرنی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے اس سے کر لو ایک رہے گی صواب کے لیے ایک اپنی خواہش کے لیے تاکہ حرام سے بچو اور اگر ایک ہی کرنی ہے تو پھر یہ مطلب شکر ہے مجھ سے مشورہ لے لیا انہوں نے کیونکہ جب وہ پچپند سال کی خاتون سے نکاح کرتے پچیس سال کا جوان آدمی تو تھوڑے پانچ سال میں وہ پچپند کا ہو جاتا لوگ کہتے کہ آپ شناختی کارڈ میں تیس کے ہیں ویسے کتنے کے ہیں مر جاؤ گے میں نے کہا اور پھر محبت نہیں ہوگی تو اس کے حقوق کیسے ادا کرو گے تو یہ یہ مطلب نہیں ہوتا تخوے کا نکاح میں تو اللہ نے فرمایا فن کی ہو ما پا بلکم جو تمہیں پسند آئے ان سے نکاح کرو تو پسند آ رہی ہے تو ٹھیک ہے چاہے پچپن کی کیا ساٹھ کی بھی ہوگر پسند آ رہی ہے پسند نہیں آ رہی تو پھر یہ سوچو کہ میں کیوں کر رہا ہوں اگر ثواب کے لیے کر رہا ہوں تو بھئی ثواب کے علاوہ بھی نکاح سے بہت ساری چیزیں مقصود ہوتی ہیں پچپن سال والی کے اولاد تو نہیں ہوگی نا پھر کیا کرو گے مستقبل میں جب اولاد نہیں ہوگی بڑاپا کیسے گزار ہوگے اور اولاد کے بھی بڑے فضائل ہیں دوسرا اپنے آپ کو حرام خواہش سے کیسے بچاؤ گے بازار میں نکلو گے ہر طرح کے چیزیں نظر آئیں گی تو بیوی کے پاس آو گے تو کیا بولو گے بھائی یہ یار وہ جو ہے نا نہیں دل پھر مائل نہیں ہوگا گناہوں میں پڑ جاؤ گے ایسے ہوا ہے بہت سے لوگ کرتے ہیں ایسے تو شکر ہے مشورہ لے لیا تھا تو حلال چیز جو ہے نا بعض دفعہ کسی کام کا دل بھی چاہتا ہے اور اللہ کہہ بھی رہے تھے کر لو اب کیا ہے کہ آپ کو میں دیکھو میں دو ٹوک باتیں کرنے کا آ دی ہوں اگر آپ ناراض نہ ہو آپ کو آفس میں کوئی لڑکی پسند آ رہی ہے اس سے آنکھ مٹکے مت کرو اس سے شادی کر لو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو لڑکیاں پسند آتی ہیں تو پسند آتی ہیں تو یہ تو حرام خواہش پیدا ہوتی ہے تو حرام خواہش پوری کرنے کے لیے شادیاں رچائی جا رہی ہیں تو بھائی جب اس سے نکاح کر لیا تو وہ حرام نہیں رہی نا دیکھو اگر تمہیں کوئی پسند آئے گی آفس میں اگر تم شادی نہیں کروگے تو وہ کیا کروگے پھر اس سے تم دوستیاں کروگے اگر تم نہیں کروگے تو کوئی اور کر دے گا کیونکہ تمہیں پسند آ رہی ہے تم بھی گناہ سے بچ گئے اس لڑکی کو بھی گناہ سے بچا لیا اور کسی اور شخص کو بھی گناہ سے بچا لیا کہ اگر تم نکاح نہ کرتے تو وہ دوستیوں میں پڑ جاتا تو فائدہ ہی فائدہ ہیں کے نہیں ہیں اب اتنی کومن سینس کی باتیں ہیں لیکن پبلک کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں کوئی بات نہیں جیسے چل رہے ہیں چلتے رہے ہیں تو تقویٰ کسے کہتے ہیں اللہ کے احکام کو بولو بھائی یہ میں جان جان کر ٹوپک لاتا ہوں بعض لوگ مجھے تانہ دیتے ہیں کہ آپ سے برداشت نہیں ہے پھر لے آتے ہیں یہ جان بوجھ کر لاتا ہوں میں معاشرے کی ضرورت ہے سمجھ رہے ہو اتنا بے وقوف نہیں ہوں اور مجھے ہی بھی پتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ ٹوپک بہت ناپسند ہے اس کے باوجود میں اس ناپسندیدہ ٹوپک پہ بات حالانکہ ہے کتنا پسندیدہ ہے کتنا پسندیدہ پھر بھی لوگ کیا کہتے ہیں ناپسندیدہ تو وہ ایک ہمارے دوست یوکے میں وہ ان کی کوئی کلیک تھی تو وہ میرے پاس فون آتے تھے یار یہ مسئلہ ہے میں نے کہا بھئے پپ شادی کر لے کہنے فلپینی ہے میں کہاں سے شادی کروں گا میں نے کہا مسلمان کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے مسلمان کیا شادی ہو گئی تین چار سال ہو گئے دیکھو گناہ سے اس کو بھی بچا لیا خود بھی بچ گئے تو اس میں کیا جا رہے نہیں کرو گے تو وہ بھی گناہ میں مبتلا ہوگی کسی دوسرے مسلمان کو بھی خراب کرے گی تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارا دل اولاد سے محبت کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا تو شریعت نے روکا ہے ہمیں اس سے بیوی سے محبت کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا تو شریعت نے روکا ہے اور عبادت قرار دے دیا ماں باپ سے محبت عبادت پیسے کمانے کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا تو اللہ نے کہا کماؤ بھئی نہیں کماؤ گے تو کیا ہوگا بھیک مانگو گے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے مشرقین مکہ جب حج کرنے جاتے تھے تو زادہ راہ نہیں لے کے جاتے تھے کہتے تھے ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں اللہ پہ توقل کر کے جائیں گے اللہ کھلائے گا اللہ پھلائے گا پھر جب چوڑے میں آتے تھے نا تو بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں وہاں جا کے تو اللہ نے فرمایا جب حج کرنے جاؤ زادہ راہ لے کے جاؤ اس لئے کہ سب سے بہترین زاد تقوی ہے کیا مطلب وہاں جا کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا گناہ اس سے بچنا سب سے بہترین زادہ راہ ہے